سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مداد کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہلو الاقدتم من لسانی یفققو قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہوما الہمنا رشدا و عزنا من شرور انفسنا اللہوما رنا الحق حقا و رزکنا اتباعا اللہوما رنا الباطل باطل و رزکنا جتنا باب آمین سم آمین تفسیر سورہ نور رکو نمبر چار آیت نمبر تھرٹی ٹو وَآنْكِهُ الْأَيَامَا مِنْكُمْ وَصْوَالِقِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وَآنْكِهُ فیل عمر ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اب ایک اسلامی معاشرے میں اسلامی محول میں اسلامی گھرانوں کے اندر بےہیائی، فہاشی، اریانی، بدکاری، زنکاری، کباگیری مختلف قسم کی بےہیائیوں کے کام کو روکنے کے لیے اب ایک اگلا انستدادی سٹیپ تزویز فرمارے اور اللہ سبحانہ وتعالی فیل عمر دے رہے ہیں کہ تم نکاح کر دیا کرو کس کا الْأَيَامَا مِنْكُمْ جو تم میں سے مجرد ہیں جو انماریڈ ہیں وہ چاہے چاہے قوارے ہیں یا بیاہے ہیں وہ خبتین چاہے بیاہی ہیں قواری ہیں متعلقہ ہیں بیوہ ہیں جس حالت میں بھی ہیں ان کا تم نکاح کر دیا کرو تم میں سے جو تمہارے جو لوگ ہیں ان کا مِنْعِبَادِكُمْ وَإِمَاعِكُمْ وہ جو تمہارے لونڈی غلام ہیں ان میں سے بھی اگر کوئی مجرد ہیں تو ان کا بھی نکاح کر دیا کرو ایک اسلامی معاشرے اور محول کے اندر انستدادِ بے ہیائی کی تدبیر کونسی ترویجِ نکاح نکاح کو رواج دینا نکاح کرنا اور کروانا اور نکاح کو پرموٹ کرنا معاشرے میں بے ہائی کے انستداد کے لیے ایک لازم طریقہ ہے اور بڑا فطری سے طریقہ ہے اور یہ طریقہ کون بتا رہے ہیں اللہ زبانہ تعالیٰ انسان کا خالق انسان کا مالک اس کی مشینری اس کے حواس اس کے احساسات اس کی خواہشات اس کی جسمانی ضرورتوں کو بنانے والا تشکیل کرنے والا بدیت کرنے والا خالق جو اس کے مزاج اس کے رگ رگ سے واقف ہے اس کی ضرورتوں اس کی آزووں اس کے دل میں آنے والے خواہشات سب سے وہ واقف ہیں وہ بتا رہا ہے تاکہ فطری خواہشات کی تکمیل ہو جائے فطری جسمانی روحانی معاشی معاشتی سارے خواہشات اور ضرورتوں کی تکمیل کا تقاضہ نکاح ایک خاتون ایک مرد نکاح میں جب آتے ہیں تو صرف جسمانی خواہشات کی تکمیل نہیں ہے صرف اس کی جنسی خواہشات کی تکمیل نہیں ہے اس کی شہوت کی تکمیل نہیں ہے ایک خاتون کوئی گھر ملتا ہے ایک ٹھکانہ ملتا ہے ایک معاشی کفیل ملتا ہے اولادوں سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں تو لہٰذا یہ نکاح کا وہ طریقہ ہے جو متفرق اور منٹپل لائے عمل سے ایک معاشی کے تربیت تسگیہ اور اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نکاح کو ترویج دیا کہ تمہارے معاشی کے اندر کوئی سنگل لانسرز ہیں کوئی انماریڈ ہیں تو صحیح نکاح کروا دو کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر قسم کے لوگ ایک جیسے نہیں ہے پانچوں انگلیاں برابر نہیں اگر کوئی شخص نکاح کے بغیر ہوگا تو ان میں سے کوئی متقین کچھ اللہ سے تقویٰ کرنے والے پرہیزگار سوالوہین تو شاید ضبط نفس کا طریقہ اختیار کر لیں گے لیکن کچھ شاید اپنے جذبات اور اپنے جذبانی خواہشات کی روح میں اپنی شہوانی خواہشات کی روح میں آکے معاشرے کے اندر بے حیائی بدکاری اور زناکاری کا دروازہ کھولیں گے تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو روکنے کے لیے نکاح کو ترویج دی گئی ہے اور پرموٹ کیا گیا ہے حدیث بھی حدیث بھی انہی قرآن کی آیات اور احکامات کی تصدیق کرتی نظر آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے ان نکاح السنتی دیکھو نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری بھی سنت سے مو مڑا لئی سمنہ وہ ہم میں سے نہیں ہے نکاح حکمِ خدا بنتی ہے فریضہِ دین ہے حدیث کا حکم ہے سنت ہے اور سنتِ موقتہ ہے نا کرنے والے پر وحید ہے لئی سمنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن صرف نکاح کی ترویجی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا وقت بھی بتاتے نظر آتے ہیں نکاح میں جلدی کی طرف بھی مائل کرتے نظر آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعقید فرمائی کہ علی تین باتوں میں دیر نہ کرنا علی تین باتوں میں تاخیر نہ کرنا حضرت علی جو بھائیوں کی طرح ہیں چچا زاد ہیں اپنے موسن کے بیٹے ہیں اپنی اپنے دل کی تھنڈک اپنی بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرہ کے شہر ہیں اور بڑے ہی عزیز داماد ہیں ان کو جو تعقید کی جا رہی ہے وہ بہترین تعقید ضرور ہوگی علی تین باتوں میں دیر یا تاخیر نہ کرنا پہلی بات نماز کی ادائیگی میں جب اس کا وقت ہو جائے فرض نماز کی ادائیگی میں جب اس کا وقت ہو جائے بغیر وجہ کے ٹال مٹول تاخیر تردد ڈیلے پوسپونمنٹ یہ مومن کا طریقہ نہیں حدیث کی مخالفت کیونکہ آپ کتاب اس صلات میں پڑھ چکے ہیں کہ اکثر نمازوں کا افضل وقت ان کا اول وقت ہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس افضل وقت کو گوانے سے بچنے کی تاقید فرمائے فرض نماز کی ادائیگی میں جب نماز کا وقت ہو جائے میت کے دفن کرنے میں جب جنازہ تیار ہو جائے یہ جو ٹال مٹول تاخیر کی جاتی ہے اور پھر امانتاً کبھی مورچریز میں رکھی جاتی ہیں کبھی کولڈ سٹورجز میں رکھی جاتی ہیں بیٹا امریکہ سے آ جائے بیٹی کہیں سے آ جائے دیکھ لیں اور کیا کیا ہو جائے تو یہ سب کچھ حدیث کی تعلیمات کے برخلاف ہیں وہ میت اس کا جسم وہ اس کا وقار اور اس کی عزت اور وہ ساری چیزیں قائم رکھنے کے لیے اس کو جلد اس کو جلد اس کی قبر کے حوالے سونپ دینا وہ بہترین اور افضل اور مستخب بریقہ ہے اور حد سنت موقعہ ہے تیسری بات آپ نے فرمائی لڑکی کے نکاح میں جب کف اور برابری کا رشتہ مل جائے لڑکی کے نکاح میں جب کف اور برادری برابری کا رشتہ مل جائے بڑا گہرا پوائنٹ ہے اور اس میں ایک سے زائد اصول وزاہ ہو رہے ہیں ایک تو یہ کہ جب رشتہ مل جائے تو نکاح میں تاخیر نہ کی جائے بے وجہ کی لمبی لمبی قول و قرار منگنیا نکاحوں کا رکھنا اور ان چیزوں کو پوسٹ پون کرنا شادی اور بیعہ اور رخصدیوں کو پوسٹ پون کرنا اور پھر ایک اور چیز بھی بتا چل رہی ہے کہ شریعت اور حدیث کی تعلیمات نکاح کے معاملے میں کف وہ بھی مدد نظر رکھنے کی تاقید فرما کف کا مطلب ہوتا ہے ہمپلہ ہونا برابر ہونا ایک جیسا ہونا دونوں فریکین کی رضا مندی اور دونوں فریکین کی موافقت اور دونوں فریکین کی ہمہہنگی انڈسٹینڈنگ اور ان کی میوچل ایڈجسٹمنٹ کے لیے یہ لازم امار الدین بہت ہی پریکٹیکل ہے کہ وہ دونوں ہمپلہ ہوں برابر ہوں کیسے برابر ہوں ہاں سوشلی معاشی طور پر ایکنومکلی مالی معاملات میں بھی برابر ہونا اعلیٰ مسروری ہے جس گھر سے گئی ہے تقریباً ویسے ہی گھر میں جائے گی جن چیزوں کی جن سہولتوں کی عادی ہے اس میں ذرا آسان رہے گی وہ لڑکا جس نظام میں اٹھتا بیٹھتا ہے ویسے ہی نظام میں جائے گا کوئی انفیریورٹی کمپلیکس کوئی سپیریورٹی کمپلیکس کوئی احساس کم تری کوئی احساس بر تری کا معاملہ نہیں ہوگا تو لہٰذا معاشی طور پر بھی ایک جیسے ہونے چاہیے پھر سوشلی اپنا اقتدار اپنی شورت اپنی نامبری اپنی پوزیشن اپنا عوضہ اپنی ڈیزگنیشن کے حوالے سے بھی برابری ہونے چاہیے اسی طرح علمی لحاظ سے بھی برابر ہونے چاہیے ایک بالکل ہی ان پڑ خاتون کو ایک بہت ہی پڑے لکھے کہ پلے باند دینا یہاں ایک بہت ہی پڑی لکھی خاتون کے سامنے اس کے سامنے ایک بالکل ہی ان پڑ گوار کے ساتھ پلے باند دینا یہ کیا ہے ذہنی یہاں مہانگی نہیں ہوگی آپ اس میں ایڈجسٹ میں نہیں ہو پائے گی ذہن کا پیمانہ اور لیول جو ہے وہ فرق ہے تو لہٰذا سوشل ایکنامیکل سائیکلوجیکل اور بس اوقات حسن وغیرہ کے معاملے میں بھی کف اور برابری کو مد نظر رکھا جا سکتا ہے یہ ساری چیزیں شریعت بہت پریکٹیکل ہے اگر کف اور برابری کو مد نظر رکھا جائے گا تو یہ کوئی غیر شریع طریقہ نہیں ہے یہ این نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعلیمات کے مطابق ہے بہرحال اولین ترجی کیا ہے دین دین اولین ترجی ہونا لازم ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں کسی ایسے شخص کی طرف سے نکاح کا پیغام آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو تم اس نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا کرو ہاں کف اور برابری کو مد نظر رکھا جا سکتا ہے ایک کنسیڈریشن کا پوائنٹ ضرور بنایا جا سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا نکاح میں تاخیر کرنے سے منع فرمایا اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ اور بہت بڑی تنبیح ہے صدیز میں اور آئی اوپنر ہے آج کے دور کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی والد کہ جب کوئی باپ اپنی بالغ بچی کا نکاح نہیں کرتا یعنی اس کی بچی بالغ ہو گئی ہے نکاح کے قابل ہو گئی ہے نکاح کی حاجت تک پہنچ گئی ہے لیکن اس کے باوجود اس کا باپ اس کے نکاح میں تاخیر کرتا ہے اور وہ بدکاری کا ارتکاب کرتی ہے تو اس کا گناہ اس کے باپ کی طرف جاتا ہے لیکن یہ باپ کی ذمہ داری تھی یہ اولاد کا حق ہے یہ اولاد کا حق ہے والدین پر کہ جب وہ اولاد بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دیا جائے اور اگر یہ حق والدین یا والد ادان نہیں کریں گے تو پھر کیا ہے ان سے اس کا پوچھ ہے ان سے اس کی پکڑ ہے اللہمہ حسب ناخصہ بھئی یسیرہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاشر میں بے حیائی اور بگاڑ کروکنے سے یہ کہہ دیا کہ اپنی اولادوں کا اور اپنے اردگید جتنے مجرد افراد تمہیں نظر آتے ہیں ان کے نکاح کو ہیلپ کرو اور پرموٹ کرو اور یاد رکھنا اگر وہ غریب ہوں گے نا تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا بہت گہرائی ہے اس آیت کے مطلب میں اللہ بڑا وسط والا اور علیم ہے آج ہمارے معاشرے میں بچیوں لڑکیوں اور لڑکوں کے نکاح کی تاخیر کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے لڑکوں کا نکاح اکثر موخر سے موخر کر کے ان کی عمریں تیس بتیس سال تک پہنچا دی جاتی ہیں حالانکہ بلوغ تو بہت ارلی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح بہت چھوٹی عمر میں ہوتا ہے زہابہ اکرام کے نکاح بہت ہلکی عمر میں ہوتے تھے آج کے دور میں بیٹوں کے نکاحوں کو موخر کیوں کیا جاتا ہے پوچھنے والا کوئی مشورہ دینے والا ہم بھی تو پاؤں پہ بھی نہیں کھڑا ہوا ہم بھی تو وہ اپنے آپ کو سمحلنے کے قابل نہیں ہے یہ اپنی بیوی کو کیا کھلائے پلائے گا اس کو کیسے پہنائے اڑائے گا ارے اللہ کے بندو جو ایک بیٹا ضرورتیں اور اسائشیں بھی اتنی بڑھانی کہ آنے والے کی اسائشیں پوری کرنا ممکن نہیں لگ رہا زندگیوں میں سادگی آجائے عزی آجائے توازو اور کنات آجائے تو معاملہ مشکل نہیں ہے بچیوں کے نکاح آج کے معاشرے میں تاخیر سے کیے جاتے ہیں بس اوقات تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب ماں کو کہا جائے کہ بالک ہوگی اس کا نکاح کر تو ابھی تو وہاں آپ کو سمبھلنے کے قابل بھی نہیں ہے ابھی تو اس کو ہوش ہی نہیں ہے ابھی تو اس کو سمجھ ہی نہیں ہے ابھی اس کی عمر کیا ہے اللہ اکبر جب فطرت قدرت اور اللہ کا بنایا ہوا نظام اس کو اپنے جسم اپنے حیض اپنے سارے معاملات کو سنبھالنے سمیٹنے اپنے پردے اپنے سطر اپنی ساری چیزوں اور اپنے حیاء کو سنبھالنے کے قابل بنا دیتی ہے بلوک کے بعد وہ اتنی سمجھدار اتنی سنسبل ہو جاتی ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال پاتی اللہ سبحانہ تعالی اس بلوک کے بعد اس حیث کے آغاز کے بعد اس کے اندر اس کے جسم کے اندر اس کے ذہن کے اندر وہ تولیدی صلاحیت اس کے اندر ایک ماں بننے اور ایک بچے کو سنبھالنے کی صلاحیت کے قابل سمجھتا ہے تو اس کے اندر وہ نظام کا آغاز تو جو ایک جو اپنے حیث کا نظام سنبھالنے کے قابل ہو جاتی ہے جو ایک بچے کا حمل اس کی رضات اس کو پالنے پوسنے کے قابل ہے خالق کے مطابق کیا وہ گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے قابل نہیں آج بنیادی طور پر بہت دفعہ یہ کہا ہے ابھی تو تو چھوٹی سی ہے اتنے کچھے سماکی ہے اور یاد رکھئے گا ہمیشہ جو چیز کچھی ہوتی ہے جو نرم ہوتی ہے اس کے اندر فلیکسیبیلٹی ہوتی ہے اس لچک کے اندر اس کو نئے محول میں اس کے رنگ کے مطابق ڈھال لینا ہمیشہ آسان ہو جاتا ہے جب کوئی چیز پرانی ہو جاتی ہے وہ سیدھا ہو جاتی ہے تو اس کے اندر سختی آ جاتی ہے تلخی آ جاتی ہے کرختگی آ جاتی ہے ہارشنس آ جاتی ہے اور جو چیز سخت ہو جاتی ہے وہ برٹل ہوتی ہے بینڈ نہیں کرتی جھکتی نہیں ٹوٹ جاتی ہے لیکن مڑتی نہیں یہ عمر کی پختگی ہے جو خواتین کو اور بس اوقات بچیوں کو اپنے نئے نظام اپنے سسرال اور اپنے نئے گھر کے نظام کے اندر اپنے اندر وہ لچک اور فلیکسیبیلٹی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی دشواریوں سے دوچار کرتی ہیں پھر بس اوقات آج کے دور میں بچیوں کو بہت دیر تک نکاح وغیرہ اس لیے نہیں کروایا جاتا کہ آج کے دور میں ایک تو وہ بہت مکولہ ہے نا کہ مرد اور عورت دونوں ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں آج کے دور میں خواتین کو پڑھنا ان کو پروفیشنل ہونا ان کو کماؤ ہونا ضروری ہے تو گھر کا نظام چلے گا یہ مرد کے شانہ بشانہ کمائے گی مرد کے شانہ بشانہ اس کی ایکنومک سپورٹ بنے گی تب ہی ان کی گاڑی ان کی ماشی گاڑی چلے گی ورنہ گھر کا نظام آج کل مہنگائی اتنی ہو گئی ہے آج کل گزارہ کہاں ہوتا ہے ایک کی کمائی سے ارے تب بھی مہنگائی تھی تب کمائی تھوڑی تھی گزارہ صرف اس لیے ہوتا تھا کہ کنات اور توقل تھا آج کنات اور توقل نکل گیا تانہ سانیہ آ گئی اسراف آ گیا ضروریات زندگی کا بے جا اضافہ کر دیا گیا ہے اسی لیے آمدنیوں کے پچھلے دور کے بڑھ جانے کے باوجود تنخواہوں کے پچھلے دور سے بڑھ جانے کے باوجود اور گزارہ نہیں ہوتا ہے تو محض ان کو پروفیشنل بنانے ان کو کماؤ بیٹیاں بنا کر خود اپنی خوشیوں کی زمانت دینے اور اپنے گھر کے رزق اضافے کی زمانت دینے کے طور پر ان کو اپنے گھروں میں تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے کے نکاح کو مؤخر کرتے وقت ان کی عزت ان کی عبرو ان کی حیاء کی حفاظت کا ذمہ لے سکتے ہیں جو میں آپ کو بتاؤں آج کے دور میں انتہائی نممکن آج کا میڈیا آج کا لٹرچر آج کا انٹرنیٹ آج کے سکول یونیورسٹی کالیج دوستیاں عزیز اکارب یہ تو شیطان کا ایک جال ہے جو اس کو انگلف کرنے بچی کی عصمت اس کی حیاء اس کے ایتھکس اس کے اخلاق کی حفاظت کا ذمہ لے سکتے ہیں تو اس کو اپنے گھر بٹھائیں ورنہ یاد رکھئے گا اگر شیطان کے کسی دھوکے اور جھانسے میں آ کے اس غرور کے دھوکے میں آ کے کہیں اسے کوئی غلط عمل صادر ہوا تو اس کا گناہ بالدین کی طرف ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو سمجھ کے ان کو معاشرے میں معاشرے میں عام کر کے معاشرے کو کنونس کرنے اور ان سے متعارف کروانے کی توفیق عطاب فرما دے اللہ نے تسلی دی کہ اگر وہ غریب ہے تمہارا بیٹا ابھی قدموں پہ نہیں کھڑا ہوا ہے آنے والی نے اپنا رزق لانا ہے پیدا ہونے والے مو نے پھر اپنا قسمت رزق لانا ہے مت اللہ رازق پر عدم توقل کیا کرو اس کی عطاعت کرنے والے سبر کر کے اس کے حکامات پر جم کے اس پر توقل کرنے والے سابروں کو ان اللہ محصابرین اللہ ان کو غنی کر دے گا اللہ ان کو غنی کر دے گا وہ بڑی بست والا اور حلیم ہے اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں ظاہر بس اوقات خواہش کے باوجود طلب کے باوجود تلاش کے باوجود رشتہ نہیں ملتا نکاح کے حالات میسر نہیں ہوتے تو پھر کیا کریں انہیں چاہیے کہ عفت معاوی اختیار کریں یہاں تک اللہ اپنے فصل سے ان کو غنی کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نکاح کی ترویج کے لیے جو دیٹرنگ فیکٹرز تھے جو بس اوقات خوف کے ذریعہ بن کے رکاوٹ کا ایک وسیلہ بن جاتے ان کو نگیٹ کر دیا کہ تم مالی تنگی سے ڈڑتے ہو تو پھر اللہ ان کو غنی کر دے گا اللہ نکاح کے بعد وہ وسی اور علیم رب ان کے وسط سے ان کے رزق کے ذریعے اور دھانے کھول دے گا حدیث کے الفیاس بھی موجود ہے تم میں سے جو شخص شادی کر سکتا ہو اسے چاہیے کہ شادی کر لے نوجوانو تم میں سے جو شخص نکاح یعنی شادی کر سکتا ہے اسے چاہیے کہ نکاح کر لے کیونکہ نکاح نگاح کو بدنظری سے بچانے اور آدمی کو عفت قائم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اپنی عفت اپنی پادامنی اپنی عصمت اپنی عبرو اپنی حیاء اپنی ایمان نے یہ بھی حدیث میں فرمایا کہ تین لوگ ہیں جن کی مدد اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے پہلا وہ شخص وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس کی مدد اللہ نے اپنے ذمہ لی اس کے گھر بال عزت مال عبرو سب کی حفاظت میں خود ہی کروں گا دوسرا مقاتبت ازادی یا پاک دامنی کی نیت سے مقاتبت کرنے والا غلام ابھی اگلی ہی آیت میں اس کا تجمع آئے گا اور تیسرا وہ شخص وہ شخص جو پاک دامنی کرنے اور حیاء یعنی افت معابی اختیار کرنے کے لیے نکاح کرتا ہے یعنی اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے اپنی عصمت آبرو حیاء کی حفاظت کے لیے جو شخص نکاح کر لیتا ہے اور حالانکہ اس کی مالی استطاعت نہیں ہے تو اللہ نے اپنے ذمہ لیے میں اس کی مدد خود کروں گا میں اس کے وسیلے اسباب خود پیدا کروں اللہ ہمیں اپنے حدیث کے ان وعدوں پر توقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ توقل کر کے اللہ اطاعت کرنے والا سبر سے ان چیزوں پر جمن والا بنا دے اور اللہ ان اللہ معصورین کی وعدے پر ہمیں یقین کرنے والا بنا دے اللہ سبحانہ تعالی نے دوسری بات بتائی کہ اگر نکاح کا معاملہ نہیں ہو رہا ہے کوشش خواہش عارض طلب طڑب ایفرڈ کے باوجود نکاح نہیں ہو رہا تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم کیا کرو پھر تم بہر قیب اپنی پاک دامنی کو قائم رکھو اور پاک دامنی کو قائم رکھنے کے لئے حدیث کے الفاظ آتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر جو حدیث آئی نا کہ اے نو جوانوں تمہ کرو کیونکہ وہ نگاہوں کو پاک رکھنے کا بہترین طریقہ ہے تو آپ نے آگے بتایا کہ جو شخص اس کی استطاعت نہیں رکھتا یعنی جس کے پاس نکاح کی اپورجنیٹی نہیں آرہی یا وہ صلاحیت نہیں رکھ رہ تو اسے کیا چاہیے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے اسے شہوت کے زور کو توڑنے کے لئے اسے کیا چاہیے اسے چاہیے کہ روزے رکھے ربنا لا تزیقلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا ملت ان کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہ ماما بخمدکا نشہدو اللہ الہا اللہ انتا نستقبرکا ونتوب علیک سبحانا ربکا رب العزت امم یسفون والسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين آمین سمم